اب آپ اس مبارک سلسلے کا بائیس و حلقہ سمعت فرمائیں اور پھر امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا حضور پاک نے بھی کبھی کسی بھی قاس سے تجاوز کیا ہو بغیر احرام کے ماں سوائے فتح مکہ میں فتح مکہ کے موقع پر بھی حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے چند گھنٹوں کے لیے چونکہ حرم میں جہاد کی قتال کی اجازت دی ہے اس کے بعد بس ختم پھر اس کی حرمت لوٹائی قیامت تک پھر صورت دیگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تشریف لائے تو احرام سے تشریف تو بہرحال چودہ سو صحابہ کے ساتھ صیرت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ تاریخ کی طرح ایک قصہ پڑھتے جائیں جیسے دنیا کا قصہ پڑھتے ہیں صیرت رسول کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک ایک زندگی کا لمحہ جو ہے وہ امت کے لیے ہیروشن ہدایت ہے آپ اس سے ہدایت پکڑیں آپ اس سے سمجھیں کہ حضور نے سفر کیا تو سفر میں کیا طریقہ اختیار فرمائے سرکار دو جہاں کی زوجہ متحرہ و تحمت لگی تو حضور کا کیا طریقہ تھا کیا موقف تھا کس طریقے سے آپ نے اس کو نبایا اور اس میں سیدہ آئیشہ کا کیا موقف تھا کہ بے گناہ ہونے کے باوجود ان پر کیا گدری اور انہوں نے کیا کیا جتنبی کا مقصد یہ ہوتا کہ ہم آپ کے احرام سے احرام سیکھیں آپ کے سفر سے سفر سیکھیں آپ کے غدوات سے غدوات سیکھیں آپ کے تواف سے تواف سیکھیں آپ کے اقوال مبارک سے روشنی حاصل کریں آپ کے اعمال مبارک سے روشنی حاصل کریں سیرتِ طیبہ کے بیان کرنے کا یا سننے کا مقصد یہ ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو جہاں جب احرام بات کے چلے تو احتیاطاً آپ نے اسلا بھی ساتھ رکھا لیکن اس اسلے کو یہ نہیں کیا گیا کہ جیسے ہر فوجی کے پاس سلا ہوتا ہے فرما ہے ایک دو اونٹوں پہ لاد لو چونکہ مکہ والے قریش کا بھروسہ تو ہے نہیں اور اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً ستر پہ جنات اور جب قربانی کا جانور لے آتے تھے تو اس کے لیے دو چیزیں ہوتی تھیں ایک کو کہتے ہیں شعار اور ایک کو کہتے ہیں قلائدہ 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 کی جماع ہے کیا معنی معنی یہ ہوتا تھا کہ یا تو مثلاً اونٹ ہے اس کی سنام ہے یا اس کا سائیڈ ہے اس کے چمڑے کو تھوڑا سا یوں کاٹ دے یوں تھوڑا سا کاٹا یوں کاٹ لگا دی خون نکل آیا تو اسی جگہ اس کا خون لگا دیا یہ علامت ہو گئی کہ بھی یہ جانور قربانی کے لیے ہے اللہ کے حرم میں زیبے ہونا ہے اس لیے اس کو پھر کوئی دوست دشمن کوئی بھی اس جانور کو نہیں چھڑتا تب یہ تو اللہ کا ہے یا قلائدہ کا معنی یہ ہوتا تھا کہ بھی کوئی چمڑے کا ہاروار بنا کے رسیوں کے ساتھ اس کے گلے میں ڈال دیتے ہیں علامت ہو جاتی تھی کہ بھی یہ جانور جو ہے یہ حدی ہے اور یہ حرم میں زیبے ہونے کے لیے جا رہا ہے اگر وہ جانور گم ہو جاتا کسی دشمن قبیلے میں بھی چلا جاتا تو اس کے ساتھ کوئی تعرض نہیں کرتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جانوروں کو علامات لگا دی گئی کہ بھی یہ جانور جو ہیں حدی کے ہیں قربانی کے ہیں اور زیبے ہونے حرم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر اپنا جاری جو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب آتے گئے کیونکہ اس سے پہلے آپ سیرت نبی میں پڑھ چکے ہیں کہ جن لوگوں نے احضاب میں حضور کی مخالفت کی تھی حضور نے ان کی تعدیب کے لیے بڑے بڑے آپ نے بھیجے تھے مغزبہ سارایا بنو سلیم کے خلاف بنو فزارہ کے خلاف بنو سقیف کے خلاف ان سب کے خلاف جو ہیں آپ نے بھیجا کہ ان کو تعدیب کی جائے کہ ان لوگوں نے کیوں دھوکھا کیا ہمارے ساتھ تو اب قریش کو پتا چلا کہ چودہ سو کا لشکر آ رہا ہے ان نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب ہے کہ پھر لڑائی کے لیے آ رہا ہے اب قریش بھی تیار ہو ان نے کہا کہ اگر یہ لڑائی ہے چودہ سو آدمی لے کر تشریف لا رہے ہیں تو صاحب بات ہے کہ آپ کا مقصد جو ہے ہمارے ساتھ پھر جہاد ہے اور تیار ہو جائیں انہوں نے بھی اپنا نشکر جو تھا آپ نے جوان جو تھے تیار کر لیے اور حرم مکہ کی حد سے نکل کر جو معروف تر راستے ہیں مدینہ منورہ کے جیسے تنیم سے آپ جاتے ہیں جمہوں سے اس فان سے یہ معروف راستے پرانے دور کے یہی ہیں تو حد حرم سے باہر آگئے چونکہ حرم میں تو کتال ہو نہیں سکتا یہی وجہ ہے ورنہ جب ہم طالب العلم کی ایسیت میں پڑھتے ہیں تو بڑی عجیب سی بات لگتی تھی کہ مدینہ منورہ کا راستہ تو یہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے شمیسی حدیبیہ کدے کے راستے میں تو اتنی دور کا سفر اختیار کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئے حضور تو یوں آ رہے تھے نا مدینہ منورہ سے تو آپ مسید تنیم آتے نیچے جانے کی کیا ضرورت سفر نمبہ ہو گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ اس راستے پر تو قریش نے اپنی فوج گھڑی کر دی مقابلے کے لئے حضور پاک نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ کوئی ایسا آدمی ہے جو ایسا راستہ جانتا ہو کیونکہ ہم لڑنے کے لئے تو آئے نہیں ہم تو عمرہ کرنا چاہتے ہیں کہ قریش کو بھی پتا نہ چلے اور ہم کسی طرح حرم میں داخل ہو جائیں ایک صحابی نے کہا کہ حضور مجھے راستے کا علم ہے راستہ تو مشکل ہے لیکن قریش کو پتا نہیں لگے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلونی مجھے بتاؤ وہ راستہ صحابہ کہتے ہیں طریق وعر شدی ہوت مشکل راستہ تھا کیونکہ پھر وہ نیچے اتر گئے اور وہ راستے استعمال تو ہوتے نہیں تھے استعمال ہونے والے راستوں میں تو کچھ نہ کچھ سڑکیں چھوٹی موٹی سی بن جاتی ہیں لیکن جہ سے راستے کو کبھی کوئی استعمال نہ کرے پتھر ہیں پہاڑ ہیں تو نیچے اتر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ ہم حدیبیہ کی جانب سے حرم میں داخل ہوئے ہیں کہ مکہ والے یہاں انتظار کرتے رہے ہیں ہم ان کے بالکل پیچھے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشریف لے آئے مقام حدیبیہ پر جو جدہ اور مکہ کے درمیان ہے جسے آج کل شمیسی کہتی ہے جہاں انہوں نے چوکی لگائی ہوئی ہے کہ کوئی غیر مسلم جو ہے اب اندر داخل نہیں ہو سکتا چونکہ آگے علامات حرم تو علامات حرم نظر آنے لگ گئیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قریب تو آگئے حرم میں تو ابھی داخل نہیں ہوئے لیکن علامات حرم نظر آنے لگ گئیں تو اتفاق ایسا ہوا کہ جب وہ علامات حرم بھی نظر آ رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئے اب حضور پاک اس سے چلانے کی کوشش فرما رہے ہیں اونٹنی نہیں چلتی صحابہ جو ساتھ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے بھی اونٹنی کو تھوڑا تھا مارا اور چلانے کی کوشش کی بھی اب تو ہم حرم کے قریب آگئے ہیں اگر حرم میں ہم داخل ہو جاتے ہیں تو پھر تو کافر بھی ہمارے ذاتی لڑ سکتے پھر تو نکلیں گے تو لڑیں گے لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹنی کو مت مارو اس کو اسی طاقت نے روکا ہے جس نے ہاتھیوں کو روکا تھا میری اونٹنی کی عادت ہی نہیں ہے کہ زفر میں بیٹھ جائے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بس اللہ کو یہی منظور ہے اللہ نے ہمیں روکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافلہ اتار دیا لیکن حرم سے باہر گو سامنے علامات حرم نظر آ رہی ہیں حدود حرم نظر آ رہی ہیں لیکن ہیں آدم کے باہر مشرقین مکہ کو بھی پتا چل گیا کہ ہم تو یہاں کھڑے کھڑے انتظار کر رہے ہیں رضو صلی اللہ علیہ وسلم تو حرم میں داخل ہو گئے ہیں ان کے لئے تو بہت بڑی مشکل پیدا ہو گئی کہ اگر اللہ کے نبی حرم میں داخل ہو گئے ہیں تو اب حرم میں ہم کتال نہیں کر سکتے حرم میں اگر ہم روکیں گے تو پوری دنیا میں خبر اڑ جائے گی کہ یہ مکہ والے عجیب ہیں کہ بھئی احرام بادہ ہوا ہے اللہ کے نبی آئے ہیں چودہ سو آدمی ساتھ ہیں ان کو عمرے سے روک دیا ہے انہوں نے یہ سدون آن المسجد الحرام تو یہ ہمارے لئے ایک بہت بڑا مسرح ہو جائے گا انہوں نے بھی پھر اپنے آدمی ادھر پلٹے لیکن جب وہ قریب آئے تو انہیں پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ تو گئے ہیں لیکن حدود حرم میں داخل نہیں اب وہ ایک اور مشکل میں مبتلا ہو گئے انہوں نے کہا یہ کیا مطلب اگر حضور عمرے کے لئے آ رہے تھے تو حرم میں کیوں نہیں داخل ہوئے حرم میں کے باہر کیوں رک گئے یہ مقصدی عمرہ تھا اور اس راستے سے تو ہم تھے ہی نہیں اگر حضور داخل ہوتے تھے حضور تو کبے میں پہنچ جاتے ہیں ہمیں پتہ نہ لگتا اور یہ راستہ تو کبھی کسی نے اختیار ہی نہیں کیا جب حضور نے اتنی مشکل راستہ اختیار بھی فرمایا پھر حرم میں داخل ہونے سے کیا بات مانے تھی کہ باقی تو ایک قلعہ دو قلعہ کا فاطرہ رہ گیا ہے لیکن باہر آپ اترے ہیں اور حرم میں نہیں اترے اس کا مطلب ہے کہ حضور عمرے کے لئے نہیں آئے یہ ہمیں اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے حضور تو جنگ کے لئے اب مشرقین کو اپنا ایک اور فکر لائق ہو گیا اب پوزیشن یہ ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ پہ خیمے لگا لئے اور مشرقین مکہ نے حرم کے بلکل آخری حدود پہ قریبی آنے شار سے تو وہ بھی نکل آئے وہاں انہیں اپنے خیمے لگا دی انہیں بھی اپنی فوج اتار دی لیکن دونوں میں کچھ یعنی یوں سمجھ لیں کہ دو چار فرلانگ ایک کلومیٹر کا فاصلہ آئے گی اس کے بعد قریش نے کہا کہ بھی ہمیں یہ چاہیے مصلے کو اچھی طرح سوچیں تحقیق کریں ہم اپنا کوئی بندہ بھیجیں جو جا کے تحقیق کریں کہ آخر اللہ کے نبی چاہتے کیا تو سب سے پہلا آدمی جو بھیجا گیا اس کا نام ہے بودیل ابن ورقہ یہ اس وقت اسلام نہیں لے آئے لیکن بعد میں اللہ نے ان کو بھی اسلام کی دولت سے نواز بودیل ابن ورقہ آئے آکے قیم میں آگئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے سلام کیا آکے ملے اور پوچھا بماذا قدمتم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقالا نورید العمرہ ہم تو عمرے کے لیے اور تو مارا کوئی مقصد خود نے کہا حضور آپ عمرے کے لیے آئے ہیں لیکن ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایک دو اونٹوں پر آپ کے ساتھ مکمل ہتھیار بھی موجود ہیں صاحب نے فرمایا چلو کم از کم بھر آدمی اپنا دفاع تو کرے گا قدائل ابن ورقہ واپس آگئے ان نے پوچھا کہ ہاں بھائی تمہاری کیا رہا ہے اس نے کہا مجھے کوئی بات سمجھ نہیں ہے پیسے تو فرماتے ہیں عمرے کے لیے آئے ہیں لیکن کہتے ہیں احتیار بھی ہیں اب اللہ کے نبی کوئی بات غلط تو کہہ نہیں سکتے جو چیز ساتھ ہے ساتھ ہے ان نے کہا اچھا لَدَا أَكَّدُو مِتَرِيقَةٍ اُخْرَا ہم ایک اور آدمی کے ذریعے پتہ کرتے ہیں تو انہوں نے حلیہ سبنِ القمہ یہ احابیش میں سے تھا احابیش جو ہیں یوں سمجھ رہی یہ ذنوج تھے حبش کے لوگ تھے بعد میں یہ عرب میں آ گئے تو پھر عربی بھی زبان بھی عرب پوری ہو گئی اور لباس بھی عربی ہو گیا اشعار بھی عربی ہو گیا اٹھنا بیٹھنا بھی ہو گیا لیکن یہ بڑا جنگجو قبیلے تھے بڑے سخت قبیلے تھے حبش کے ان کو احابیش کہا جاتا تھا یہ حلیہ سبنِ القمہ جو ہے یہ احابیش کا سردار تھا ان نے کہا بھی تم جاؤ پتہ کرو یا تحقیق کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کیا مقصد کیا حلیہ جب آیا حضور پاک نے دور سے دیکھا صحابہ نے کہا حضور وہ حلیہ جو ہے نا احابیش کا سردار وہ آ رہا ہے آپ نے فرمایا یہ لوگ جو ہیں نا یہ حرم کے حدی کی قربانی کے جانوروں کی بڑی احترام کرتے ہیں بڑی تعظیم کرتے ہیں تو تم لوگ سب جو قربانی کے جانور لائے ہو نا ادھرہ سامنے کھڑے کر تو اس کو نظر آئیں کہ بھی ہم تو عمرے کے لئے آئیں وہ آئے ملے حضور لم قد ابنتم کیوں تشریف لائے فرمایا عمرہ لا عرض نہ الا العمرہ اور آپ نے فرمایا کہ تمہیں یہ سارے حدی کے جانور اور یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی تو اس نے کہا ہاں جی میں دیکھتا رہا وہ واپس آئی واپس آنے کے بعد اس سے پوچھا کفار قریش نے کہ ہاں بتلاو بھئی تمہارا دل دماغ کیا کہتا ہے اس نے کہا ابھی بات یہ ہے کہ بھئی وہ عمرہ ہی چاہتے ہیں میری تحقیقی یہ ہے کہ اللہ کے نبی جنگ کے لئے نہیں آئے لڑائی کے لئے نہیں آئے احرام بندہ ہوا ہے قربانی کے جانور ساتھ ہیں شعار ہیں ان کے گلو میں قلائد ہیں یہ اس طرح لڑنے کے لئے آدمی آتا ہے ان نے کہا کہ نہیں نہیں تمہیں کیا پتا تم تو ایسے بس سرسری اندادے لگا کے آگیا اس نے کہا سنو وقع والو میری تحقیق میں اللہ کے نبی عمرے کے لئے آئے ہیں مجھے خدا کی قسم ہے اگر تم نے محمد مدنی کا راستہ روکا تو میرا قبیلہ جو ہے لڑے گا تمہارے سے یہ کیا ہوا ہے بھئی میں کہہ رہا ہوں کہ تو جھوٹ بولتے ہو سرسری دیکھ کے مجھے کیوں بیجا تھا تم نے انہیں کہا اچھا بھئی ٹھنڈے ہو جاؤ یاد نراض تو نہ ہو ہم تو اپنی ایک بات کریں نا تسلیح ہو جائے پکی بات ہو جائے ہم اسی لئے تو تحقیق کریں دیکھو ہم لڑنا چاہتے ہیں تو ہم بھی تو جا کے لڑ پڑتے نا تو بھی تنا نراض کی ہوں اس نے کہا نراض کی کیا بات ہے میں اپنے آنکھوں سے ایک چیز دیکھ کے آیا ہوں اور تو مجھے کہتے ہوگا نہیں نیکا ٹھہرو نراض نہ ہوں ہم کننا نتا اکد مرتا اخرہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم پھر بھی کوئی فیصلہ کریں سوچ سمجھ کر پوری تحقیق ہو جائے کہ واقعی اللہ کے نبی کیا چاہے اس کے بعد انہوں نے اروت بن مسعود الثقفی یہ بہت بڑا سرداد تھا بہت بڑا آدمی تھا بنو سقیف کا سرداد اور بنو سقیف جو ہے یہ طائف کا بہت بڑا جنگجو قبیلہ تھا اور یہ اروت بن مسعود الثقفی ان لوگوں میں ہیں جس کے بارے میں کافر کہتے تھے کہ اللہ نے اگر قرآن اتارنا تھا تو اروت پہ کیوں نہیں اتارا اللہ نے قرآن اتارنا تھا تو ولید بن المغیرہ پہ کیوں نہیں اتارا جو بڑے لوگ ہیں جن کے قبائل ہیں جن کے پاس طاقت ہے دولت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں اتارا آپ تو یتیم ہیں آپ تو غریب ہیں اس کو قرآن نے کہا لولا نزل حاضر القرآن تو یعنی یہ وہ بڑا آدمی ہے کہ ان دو میں سے یہ ایک تھا اس کے پاس گئے قریش انہیں کہا کہ بھی تم مہربانی کرو تم سردار ہو تمہارا ایک مقام ہے تم وہاں جانے کے بعد فیصلہ کرو کہ اللہ کے نبی کیا چاہتے ہیں اس نے کہا دیکھو قریشی ہو بات سنو تمہارا دماغ ہے جس کو بھیجتی ہو واپس آتا ہے اس کو کہتے ہیں تم جھوٹ بولتے ہیں بھئی جس کو بھیجتے ہو اس کی اگرائے اگر اس کی رائے کا کوئی احترام نہیں تو اس کو بھیجتے کیوں یہ بات یاد رکھ لو اگر تم مجھے بھیج رہے ہو تو پھر میں جو بیسرہ کروں گا میری جو رائے ہوگی وہ حتمی ہوگی اور تمہیں ماننی پڑے گی پرنا کسی اور کو بھیج دو انہیں کہا کہ نہیں آپ جو بھی کہیں گے حروت ابن مسعود الثقفی جب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پل پل کی خبر مر رہی تھی چونکہ آمنے سامنے تو ایک دوسرے کے چل رہے تھے اور ایک دوسرے کو پہچانتے تھے سب آخر مہاجرین موجود تھے مکہ میں رہنے والے انہیں کہا حضور قروع آ رہے ہیں لیکن لابس السلاح ہتھیار پہنے کر ایک آدمی قصد بن کے آ رہا ہے تو اس کو ہتھیار اٹھا نہیں کیا ضرورت ہے حضور میں فرمایا اچھا کوئی بات نہیں لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ ایک محافظ میرے لیے بھی کھڑا کر دو جو ہتھیاروں سے مسلح ہو تو مغیرت ابن شعبہ ثقفی یہ بھی ثقفی اور خدا کی شان دیکھیں یہ عربہ کے بھائی کے بیٹے تھے یہ مسلمان تھے اب وہ احرام میں ہیں بیچارے لیکن پھر بھی اللہ کے رسول نے جب حکم دے دیا تو ہتھیار لگائے اور اپنے چہرے کو چھپا کے تروار لے کر حضور کے پیچھے کھڑے عربت اپنے مسعود ثقفی چونکہ بڑا سردار تھا اور بڑا آدمی تھا اس نے کہا کہ اب یہ تو ظاہر ہے کہ بھئی ان کے پاس جانور بھی موجود ہیں ہتھیار بھی موجود ہیں فیصلہ تو ہو نہیں سکتا ہم ان کی بات تو مانتے نہیں اب اس کا حل یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ایسی بات کرتا ہوں جو چڑانے والی بات اور لڑانے والی بات اگر تو ان کا خون کھولتا ہے جوش میں آتے ہیں پھر یہ لڑنے آئے اور اگر میری اس غصے والی بات کے باوجود بھی وہ سبر کرتے ہیں ہسلا کرتے ہیں اور تحمل سے جواب دیتے ہیں تو صاحب بات ہے کہ وہ عبادت کے لیے آئے ہیں لڑائی ان کا مقصد تو آیا حضور سے ملا اور کہا کیسے آئے حضور نے فرمایا عمرے کے لئے حضور عمرے کے لئے جو آتا ہے تو پھر ہتھیات لے کتنی آتا ہے اور آپ کا کیا خیال ہے آپ نے قرآش کو کیا سمجھا ہے کہ آپ اس کے گھر میں آ رہے ہیں ان کے وطن میں آ رہے ہیں ان کے علاقے میں آ رہے ہیں یہ جو چودہ زم آدمی آپ کے ساتھ ہیں یہ آپ کے کام آئیں گے یہ تو بھاگ جائیں گے سارے ان میں تو ایک بھی نہیں رکے گا جب یہ کہا تو حضرت ابو بکر جیسے ٹھنڈے آدمی کو بھی غصہ آگیا آپ نے گالیاں دیں اسے فسبہو سبن شدیدن حضرت ابو بکر جیسے آدمی جیسے نے کبھی ہی تھی کو گالی نہیں دی اس سے میں آ گئے اور گالی تھی کہا کہ ہم حضرت اللہ کے نبی کو چھوڑ جائیں گے کیا کہہ رہے ہو مشرک ٹھیک میرے اللہ نے کہا ہے کہ مشرک پلیت ہوتا ہے تم پلیت لو ہمارے بارے میں گندے خیالات رکھتے ہو کہ ہم اللہ کے نبی کو چھوڑ دیں گے اس نے کہا ابو بکر تمہارا مجھ پر ایک بہت بڑا احسان ہے تمہیں شاید بھول گیا ہو لیکن تمہارا مجھ پر احسان ہے اگر وہ احسان نہ ہوتا تو میں بھی تمہیں آج گالیوں کا بدلہ دیتا مجھے بھی گالیوں کا جواب دینا آتا ہے لیکن تمہارے اس احسان کو میں نہیں بھول سکتا میں تمہیں گالی نہیں دے سکتا حضور نے فرمایا ابو بکر کیا کر رہے ہیں ایک بندہ ہمارے پاس ملنے کے لئے آیا ہے اس نے کہا اے رسول اللہ اس نے یہ کیوں کہا کہ ہم نعوذ باللہ آپ کو چھوڑ دیں اور اس کے بعد عروت ابن مسعود نے یہ کیا عرب میں ایک یہ بھی عادت تھی کہ کبھی تو احترامن اور کبھی استہزان اگر کسی کو چڑھانا ہوتا تو اس کی داڑی میں ہاتھ یوں پکڑتے وہ بات کر ہماری ملکوں میں میری بات ہیں عدب کریں تو کہتے ہیں یار مہربانی کرو یار معاف کر دو اور کسی کو اگر چھینڈا ہوتا تو پکڑنے یار کیا ہے کیا تم تو اس نے حضور کی داڑی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو مغیرہ جو دیکھ رہے تھے وہ ضرب ہو گئی مغیرہ نے تلوار کے الٹی طرف سے ہاتھ پہ مارا اسے کہا کہ ابعدی عادو باللہ ہے اللہ کے دشمن پلید ہاتھ مت لگاؤ میرے بدنی کو اگر تم نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا واللہ خدا کی قسم ہے پھر یہ ہاتھ تمہارے ساتھ دوبارہ نہیں اٹھے گئے زمین پہ کٹا ہو میں نے دیکھ کہا من آزا الفضل غلیظ کہ کون ہے سخت درشت غلیظ سخت گندی بات کہنے والا ہے کون میں نہیں پتا میں کون ہوں کس کے ساتھ بات کر رہے ہو حضور نے فرمایا عربہ امار افتہو پہچانا نہیں اس کو تک حضور میں نہیں پہچانا کون نہیں تو بڑا کوئی بد اخلاق آدمی ہیں میں تو بیسے آپ کی داڑی کو ہاتھ لگا رہا تھا میرا کی توہین کا مقصد نہیں تھا اتنے مجھے خامخواہ تلوار بار دی حضور نے فرمایا ہوا ابن اخیق یہ تمہارے بھائی کا بیٹا ہے مغیرہ ہے کھر لگا ہو مغیرہ تم ہو تو اس نے کہا کہنا کہا اچھا وہ میرا احسان بھول گئے ابھی کالی تو میں نے تمہاری جان بچائی ہے وہ بھی بھول گئے تم اور آج اپنے چاچے کے ہاتھ میں تلوار مار رہے ہو میرے احسانات کو بھی تم نے بھولا دیا ہے اصل میں مغیرہ جو تھا یہ اسلام لانے سے پہلے یہ اپنے بنی مالک کے ایک بارہ تیرہ آدمیوں کے ساتھ مصر گئے مصر میں جو مقوقس تھا اس کو جا کے ملے جو پادریوں ایسائیوں کا بڑا تھا اس کے پاس گئے ملے لیکن سب جو تھے اسوں تو بڑے احترام سے ملے لیکن یہ مغیرہ تو اجرد آدمی تھا اس نے کوئی اس کی قدر ودر نہ کی بس ایسے دور سے کھڑا ہو گیا خیر اس کے پاس ایک دن دن رہے جب روانہ ہوئے تو اس نے بڑے بڑے ہدایہ دیئے سب کو لیکن مغیرہ کو کوئی حدیہ نہیں دیئے بد اخلاق آدمیت کو کیا حدیہ دینا ہے اب جب یہ واپس آگئے تو مغیرہ کہے عجیب بات ہے کہ جب سب واپس جائیں گے تو وہ کہیں گے بنی مالک والوں کو تو مقوقس نے حدیہ دیا اور مغیرہ کو کچھ نہیں دیا اس سے تو میری قبیلہ میں بڑی بدنامی ہوگی یہ عجیب بات ہے کہ سارے لوگ تو مصر سے ہدایہ لے کے جائیں اور میں مصر سے خالی جاؤں یہ رات کو سو رہے تھے تلوار اٹھائی تیرہ کے تیرہ قتل کر دی اور سب کا سامان لے کے بھاگے تیرہ آدمی مار دی ہے بنی مالک اور وہ حدیہ تو حدیہ ان کے جو اور سامان تھے تھی جانت کے جو ان نے خریدا ہوا تھا سارا سامان بھی کٹھا کر کے لے گیا ان کے اونٹ بھی بھگا گیا لیکن جب اپنے قبیلے میں پہنچا بنی مالک کو پتہ لگ چکا تھا بنی مالک نے اپنے قبیلے کو تیار کر لیا ادھر سے بنو سقیف نے اپنے قبیلے کو تیار کر لیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ تیرہ آدمی مار دی ہے کوئی بات ہے اور یہ بھاگ گیا یہ تو چھپ گیا لیکن دونوں قبیلے آمنے سامنے ہو گئے تو جب دونوں قبیلے آمنے سامنے ہو گئے تو ایک بہت بزرگ تھے پرانے ان کے سردار تھے وہ آئے انہیں کہا کہ ہر ہوا لا تفنی قومکا ولا تفنی بنی مالک اپنی قوم کو بھی فنا نہ کر بنی مالک کو بھی فنا نہ کرو اگر تمہاری جنگ چھڑ گئی ہے تو دونوں قبیلے برباد ہوئے کیونکہ دونوں مضبوط قبیلے دونوں ایک دوسرے کو بخشنے والے نہیں اور تمہارے سینگرو بندے یہ نہیں کہ ابھی لڑائی ہوتی رہے گی کہا میں کیا کروں کہا تمہارے بھائی کے بیٹے کی زیادتی ہے سردار ہو بنی مالک کا کیا قصور ہے بھی ان کے تیرہ آدمی مالک ہیں سیدھی بات ہے میں ان کو راضی کرتا ہوں لیکن تم دیت ادا کرو اس نے جا کے بات کی بنی مالک والوں سے ان نے کہا کہ چلو اروہ سردار ہے اور وہ قصور بھی اپنا مانتا ہے اور دیت بھی دیتا ہے تو چلو ہم ماف کرتے ہیں خون بہا لے لیں گے لیکن قتل کا بدلہ قتل سے نہیں لیں گے تو تیرہ آدمیوں کا دیت جو تھی یہ اروہ نے ادا کی اس نے کہا کل میں نے تمہیں چھڑایا اور آج تم مجھے تلوار با رہے ہو اچھا یہ سارا سامان اونٹ اونٹ لے کے یہ بھاگ کے سیدھ عبدی نے شید چاہا حضور کی خدمت میں پہنچ کے کہا لگا حضور میں مسلمان ہوتا ہوں اور سارا واقعہ سنایا آپ نے فرمایا ام الاسلام فنقبل تمہارا اسلام تو ہم قبول کرتے ہیں ام ال مال فلا یہ جو مال تم نے لیا ہوا یہ تغداری کا ہے چوری کا ہے یہ نہیں ہم قبول کریں یہ واپس کرو بنی مالک جن کا ہے اس نے کہا حضور اگر اسلام کا حکم ایت تھی پرنہ اسی مالک کے لیے تمہیں تیرہ بندیں مرے لیکن اب آپ کہتی ہیں کہ اسلام اجازت نہیں دیتا حقوق اللی وعدہ تبہ واپس کرتا ہوں تو بہرحال وہ مال واپس کر دیا گیا لیکن یہ پکا مسلمان ہو گیا تو عروہ نے اس کو وہ بات یاد دی لیا اس نے کہا عروہ دیکھو بات سنو احسان اپنی جگہ ہے لیکن حاضر رسول یہ اللہ کا رسول ہے اس کی توہین امنی پر ادھر نے کہا چھتے اتنی دیر میں نماز کا وقت آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے وضو کرنے کے لیے عروہ بیٹھا ہوا ہے دیکھ رہا ہے صحابہ وضو کر رہے ہیں حضور نے وضو کیا جو پانی ہاتھ سے گرے صحابہ اٹھا کے موں پہ مل رہے ہیں اگر آپ کا پاؤں دھولا پانی گرہ صحابہ موں پہ مل رہے ہیں جو برطن میں پانی بج گیا اس کو صحابہ لے کے موں پہ مل رہے ہیں تو عروہ دیکھ رہا حیران ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہے واپس جب آ گیا عروہ عروہ جب واپس گیا سردار جمع ہو گئے قریش کے ان نے کہا کہ ہاں ماد آورا سناو بھئی تمہاری کیا تحقیق ہے ان نے کہا دیکھو بات سنو اگر سچی بات پوچھتے ہو نہ تو میری رائے یہ ہے کہ واللہ میں نے کس رہا اور کیسر کے درباروں کو بھی دیکھا ہے میں نے فارس اور روم کے بادشاہوں کے درباروں کو بھی دیکھا ہے لیکن محمد بدنی کا دربار جیسا دربار میں نے نہیں دیکھا اور ان کے وفادار ہوں جیسے وفادار میں نے نہیں دیکھے جانسار ہوں جیسے جانسار میں نہیں دیکھے خدا کی قسم ہے اگر تم نے لڑائی لڑی چودہ سو صحابہ کٹ جائیں گے تو پھر تم محمد بدنی پہ حملہ کرو کیوں لڑتے ہو پسیدھی بات یہ ہے میری رائے یہ ہے کہ سرو کوئی فیصلہ کا انہیں کہا ٹھیک سوچتے آخر کی معمولی بات تو نہیں ہمارے لیے تو بڑا مسئلہ ہے نا کہ بغیر اجازت کے بغیر اس کے حضور آئیں ہم برا کر کے چلے جائیں تو ہم تو مر گئے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہم نہ روک سکے بارال تمہاری رائے ہیں ہم اس پہ غور کرتے ہیں تو انہیں اپنا غور کرنا شروع کیا اتفاق کی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پہ موجود تھے پانی نہیں صحابہ نے آکے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس پانی نہیں ہے اور اب یہ پانی اتنا بچا ہے جو صرف آپ کے برطن میں آپ نے فرمایا ابھی کمہ تلاش کر انہیں فرمایا علیہ سفیہ آبیار اللہ بیر یہاں اور کوئی کمہ نہیں ہے ایک کمہ ہے جو ہم نے تلاش کیا ہے لیکن وہ خوش پڑا ہے اس میں کچھ نہیں ہے آپ نے فرمایا دلو نہیں چلو لے جاؤ مجھے اس کمہ پہ حضور اس کمہ پہ تشریف لے آئے اور جو اپنا پانی بچا ہوا تھا اس پانی میں آپ نے پڑا اور اس پانی میں آپ نے اپنے لعاب دہن ڈالا اور صحابی سے کہا ابھی تم اتر جاؤ اور سی پکڑ کے اتر گیا فرمایا کہ اپنے تیر کے ساتھ اس کے درمیان میں تھوڑی سی خدائی کرو اس میں تیر کے ساتھ لکڑی کہتا خدائی جب خدائی کر لی تو انہوں نے فرمایا یہ پانی اسی جگہ ڈال دی صحابہ کہتے ہیں بس وہ پانی ڈالنے کی دیر تھی کہ امتلال بھی تو کوئن کا چشمہ اُبل پر اسی اصنا میں عزور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بلایا فرمایا کوئی بات نہیں ہو رہی ایک آتا ہے چل جاتا ہے پھر ایک اور آجاتا ہے چل جاتا ہے پھر ایک اور آجاتا ہے چل جاتا ہے وہ بات تو نہ ہوئی بات تو کنارے نہیں لگ رہی آپ نے فرمایا یا عمر حضر یا رسول اللہ فرمایا جاؤ ابو سفیان سے بات کرو ابو سفیان آخر سردار ہے یہ باقی لوگ جو آ رہے ہیں وہ خود سردار کیوں نہیں بات کرتا حضرت عمر نے عرض کیا ہوتے کہا یا رسول اللہ من نا و صدقنا آپ کا حکم ہے تو میری دجانہ دے رہے لیکن آپ جانتے ہیں میرے ساتھ جو کافروں کا تعلق ہے وہ تو میرا نام نہیں سن سکتے آج چودہ سو سال کے بعد نہیں سن سکتے تو اس وقت کتنا قریب میں غصہ ہوگا یعنی چودہ سو سال گزر گئے آج بھی لوگوں کو سیدنا عمر کے نام سے بہت ہے آپ کے ہندوستان میں وہ گزرہ ہے نا نور اللہ شوستری نور اللہ شوستری جس کو یہ روافض جو ہیں شہید پنجم کہتے ہیں ان کا بہت بڑا ایک عالم تھا وہ آپ نے سنا ہوگا تاریخ تو آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں تاریخ علاوہ آپ نور جہاں کو بھی زیادہ جانتے ہوں گئے ہم تو دور کے لوگ ہیں نور جہاں کا استاز بھی تھا تو اس نور اللہ شوستری جب آیا ہندوستان میں تو اس نے اپنے مذہب کو چھپائے رکھا تو کافی عرصے کے بعد جب اس نے اپنی گرپ مضبوط کر لی اپنے ہاتھ پاؤں پھیلا لیے تو اس نے ایک شیر لکھا کہ مجھے اپنی عمر سے اس لیے چڑھے کہ میری عمر میں بھی عمر کا نام آتا ہے اس لیے مجھے اپنی عمر بھی پسند نہیں کیونکہ عمر آپ کی عمر کتنی ہے جی تو عمر میں عمر کا نام تو آ گیا اس لیے میں تو اس لفظ سے بھی چڑھتا ہوں تو وہ بڑا ایک تاریخی واقعہ ہے کہ بادشاہ جب فیصلہ کرتے تھے تو ملکہ پیچی ہاتھ رکھ کے بیٹھتی تھی اور وہ ہاتھ اٹھا لیتی تھی اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اشارہ تھا کہ اب بادشاہ کوئی فیصلہ نہ کریں تو بادشاہ مجلس برخواست کر دیتے تھے بادشاہ کو پتا چلا کہ اس نے سیدنا عمر کی توہین کی ہے بادشاہ نے اسے دربار میں طلب کر دیا جب بادشاہ نے دربار میں طلب کر دیا اور پوچھا کہ بھئی شوستری یہ شیر تم نے کہا ہے اس نے کہا میں نے کہا ہے اب اس کو پتا تھا کہ اب تو میرے ہاتھ مضبوط ہیں اب اس ملک کے وہ درہا بیروکریٹس تیرے ساتھ ہیں اب مجھے کون چھیر سکتا ہے میرے پیچھے بھی ایک قوت ہے اور سب سے بڑی قوت جو ہے ملکہ ہے وہ میری شاگرت ہے اور اس کے حکم کے بغیر بادشاہ کو فیصلہ کاری نہیں سکتا تو اس نے کہا ہاں جی میں نے شیر لکھا اب بادشاہ نے کہا سوچ لو میں تمہیں دس منٹ دیتا ہوں سوچنا وہ نے کہا جی دس منٹ سوچنا ہو یا دس سال سوچنا ہو میں نے شیر لکھا ہے اور میں عمر سے بغد رکھتا ہوں اب ملکہ نے پیچھے سے ہاتھ اٹھا لیا سیکن بادشاہ بیٹھا ہوا ہے میں جس برخواست نہیں کر رہا تو بادشاہ نے پھر کہا کہ سوچ لو وہ نے کہا جی میں نے سوچ لیا ہے تو ملکہ نے پیچھے سے بادشاہ کے جبے کو پکڑ کے کھینچا کے بھئی کوئی فیترہ نہ کر بیٹھے بادشاہ جلدی میں تاکہ اٹھ تو بادشاہ نے غصے میں آ کے اپنی ملکہ کو ہاتھ بارا کے جان من من جان دادن ایمان نہ دادن کہ تم ناراض ہو جائے ہوگی زیادہ زیادہ میں مر جاؤں گا نا میں جان دے سکتا ہوں ایمان نہیں دے سکتا ہوں سزائے موت دے دو جو حضرت عمر کی توہین کرتا ہے میں کہا کیا ہے زیادہ سے زیادہ یہ ہو جائے کہا نا کہ میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر تو میں جان دے سکتا ہوں ایمان نہیں دے سکتا ہوں نبی کا صحابی ہو خلیفہ راشد ہو اور کوئی اسے گالی دے میرے ملک میں یہ کیسے ہو سکتا ہے تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عمر آپ مجھے بھیجیں گے نا تو جو تھوڑی بہت امید ہے نا سلو کی یہ بھی گئی مجھے تو دیکھ کے ان کو آگ لگ جائے گی حضور ان کو پتا نہیں میں نے بدر میں کیا کہا تھا اڑاؤ گھر دنے ان کی وہ ابھی موجود نہیں ہیں وہاں حضور نے فرمایا عمر پھر رائے تو اس نے کہا حضور ایک بندہ ہے اس سے بات بن سکتی ہے حضرت عثمان کو بھیجے حضرت عثمان سخی آدمی ہے اور رحم دل آدمی ہے اس کا کوئی مکہ میں گھر نہیں جس پہ احسان نہ ہو اور پھر آج کر سردار ابو سفیان ہے ابو سفیان بنی امیہ سے ہے اور حضرت عثمان بھی بنی امیہ سے ہیں ان کی بات میں وزن ہو سکتا ہے اور وہ کسی کی بات نہیں سنیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے عثمان جا اس نے کہا حضرت عثمان تیار ہو گئے جانے کے لئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لے گئے ابو سفیان نے استقبال کیا اب ملا اب اٹھایا اس نے کہا کہ دیکھو عثمان تمہارے ہم پر احسان ہے پھر تم ہمارے قبیلے کے آدمی ہو کون گھر ہے مکہ کا جس پر عثمان تیرا ہاتھ میں لیکن تمہارے لئے تو کعبہ ہے کھلا ہوا تم جب چاہو عمرہ کرو لیکن اللہ کے نبی کو ہم نہیں کرنا یہ ہمارے لئے موت ہے اس نے کہا کہ پھر جب نبی کو نہیں کرنے دیتے ہو میں بھی نہیں کرنا میں کیسے عمرہ کروں میرا آقا وہاں بیٹھے رہے اور میں عمرہ کروں خود نے کہا اچھا ایسا کرو تمہیں ایک دن مکہ میں ٹھہر ہو ہم پھر مشورہ کرتے ہیں میٹنگ کرتے ہیں چونکہ ہمارے جوان بھی تو جوش میں آئے ہوئے کہ بھی اللہ کے نبی آئیں عمرہ کر کے چلے جائیں اور ہم کچھ نہ کر سکیں یا تو ہمیں پہلے ایزن بھیجتے اطلاع بھیجتے ہم مورے کے لئے آنا چاہتے ہیں ہم کہہ دیتے ہیں آجاؤ حضرت عثمان شہید حضور نے فرمایا بائعونی علا اللہ تفروا صحابہ جلدی کرو میرے ہاتھ پہ بیت کرو کہ اب کوئی میدان سے نہیں نکلے اب میدان چھوڑ کے پیچھے نہیں جائیں گے اب ہم عثمان کا بدلہ لیں گے بس جو اللہ کو منذور ہے ہوگی تو درخت کے نیچے حضور بیٹھے ہیں اور صحابہ آ کے بیت کر رہے ہیں یہ وہی منظر ہے جس کو قرآن کہتا ہے یاد اللہ فوق عیدیہم کہ محمد مصطفیٰ جب آپ بیت کر رہے تھے ایک صحابی کا ہاتھ ہے اور ایک آپ کا ہاتھ ہے اور اس کا اللہ کا یہ وہ منظر تھا اور حضور پاک نے آخر میں فرمایا آپ نے فرمایا میرے صحابہ میرا دل کرتا ہے کہ عثمان زندہ ہے اور یہ عجیب منظر ہے بیت کا یہ وفا کا تجدید اہد وفا کا دن ہے میں نہیں چاہتا کہ میرا عثمان پیچھے رہ جائے تو تم گواہ ہو جاؤ یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے میں عثمان کی طرف سے بیت کرتا ہوں وفا کی سب صحابہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہے کہ احران رہ گئے اور کہاں لگے واللہ ایسر النبی خیر من ایواننا خدا کی قسم حضور کا جو بایا ہاتھ ہے نا وہ ہم سب کے دائیں سے بھی کروڑ درجے بیتے رہے عثمان تیری بڑی شان ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو تیرا ہاتھ بڑا اتنی دیر میں عثمان واپس آگئے انہیں کہا حضور مجھے انہیں قتل نہیں کیا مجھے تو انہیں عمرے کی بھی اجازت دی لیکن وہ آپ کو اجازت دینے پر تیار نہیں ہیں غور کر رہے ہیں مجھے کوئی دیر کے لیے روک لیا تھا انہوں نے اب کافروں کو بھی پتا چلا کہ چودہ سو بندے نے بیت کر لی ہے کہ مر جائیں گے لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے تو ابو صفیان نے کہا دیکھو جنگ ٹھیک نہیں آخر چودہ سو آدمی جو جم جائے میدان میں تو لو ہمارا چودہ سو نہ مار سکے سات سو ہی مار دیں تو اتنا بڑا نقصان ہوگا اس لیے بیتے رہے کہ ہم کوئی حل نکالیں سلوکہ تو انہیں کہا کہ ٹھیک ہے تم سردار ہو اس نے سحیل ابن عمر کو بلائیا اور حکم دیا کہ جاؤ اور حضور سے سلوک سحیل ابن عمر جب آنے لگے تو حضور کو خبر ملی کہ سحیل ابن عمر آ رہے ہیں یہ بھی مسلمانی سے بعد میں اللہ نے ان کو بھی اسلام نصیب کی تو حضور نے فرمایا سحل اللہ عبرکم پھر سحیل آ رہا ہے نا ملوم ہوتا ہے اللہ نے تمہارا کام کوئی آسان کر دیا ہے سال سے ہے نا سحیل آ گئے بیٹھے حضور کے ساتھ انہیں کہا حضور ہم سلو کرنا چاہتے ہیں حضور پراتی کیا سلو انہیں کہا حضور سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس سالہ آپ عمرہ نہیں کریں گے اس کے بدلے میں اگلے سال آپ کو تین دن کے لیے اجازت ہوگی کہ آپ پورے صحابہ کے ساتھ بھی چاہیں تو تشریف لے آئیں عمرہ کریں ہتیار نہیں ہوں گے صرف ہر آدمی اپنے پاس ایک تلوار رکھ لے گا چونکہ تلوار تو ایک ان کا یعنی زیور تھا نا عرب میں تلوار کے بغیر آدمی تو سمجھا جاتا تھا کہ آدمی نامکمل ہے انہیں کہا تلوار ہوگی لیکن وہ بھی غماد میں یعنی اپنے اپنے کیسوں میں ڈالی ہوئی ہوگی کھلی نہیں دوسری شرط کیا ہے انہیں کہا حضور دوسری شرط یہ ہے کہ دس سال کے لیے ہم آپ اس میں نہیں لڑیں گے دس سال کے لیے آپ کی ہماری صلاح نہ آپ ہم پہ حملہ کریں گے نہ ہم آپ پہ حملہ نہ آپ ہمارے دشمنوں کی مدد کریں گے نہ ہم آپ کے دشمنوں کی مدد کریں گے تو تیسری شرط انہیں کہا حضور یہ ہے کہ جتنے قبائل ہیں جو آپ کا حلیب بننا چاہے اس کی مرضی جو ہمارا حلیب بننا چاہے یعنی جو ہمارے ساتھ ملے اس کی مرضی جو آپ کے ساتھ ملے اور جو ہمارے ساتھ ہوگا وہ گویا کہ ہم ہوں جو آپ کے ساتھ ہوگا وہ آپ انہیں فرمایا اس کے علاوہ اور کیا شرط حضور نے کہا حضور ایک ہماری اور شرط یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مسلمان ہو کے مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ چلا جائے اور اس کا ہم مطالبہ کریں یعنی ہم مانگیں تو آپ کو واپس کرنا ہوگا اور اور اگر کوئی مسلمان خدا نہ کرے مرتد ہو گیا وہ واپس مکہ آ جائے آپ چاہے مانگیں گے بھی تو ہم نہیں دیں گے ٹھیک ساری باتیں جب ہو گئیں حضور نے فرمایا ٹھیک مجھے ساری باتیں قبول آپ نے فرمایا حضرت علی سے کہ حضرت علیہ اور معاہدہ لکھو ابھی معاہدہ نہیں لکھا گیا تھا کہ ابو جندل اسی سحیل ابن عمر کا بیٹا تھا جو سحیل سلو کے لئے آیا ہوا اسی کا بیٹا ہے وہ مسلمان ہو چکا تھا اور اس کو اس نے قید کیا ہوا تھا گھر میں کہ بھی تم مدینہ کہیں بھاگ نہ جائے اس کو پتا چلا نا کہ حضور اتنے قریب آ گئے ہیں تو اس نے اپنا رشتہ داروں سے مل بلا گئے اسی تنجیروں کی آلت میں بھاگا اور جناب پہنچ گیا ہو مسلمان نے دیکھا تو اللہ اکبر اللہ اکبر یا خونہ ابو جندل ابو جندل صحابی ہمارا ایک آ گیا مسلمان ہمارا ایک آ گیا اور جب حضور کے سامنے آیا اس نے سلام گیا تو اس وحیل نے کہا یا رسول اللہ آپ کا ہمارا مویدہ ہو چکا ہے یہ پہلا آدمی ہے جو آپ نے ہمیں واپس کرنا ہے حضرت عمر کھڑے ہو گئے انہیں کہا کہ حضور ابھی ہم نے سلو نہیں لکھی ابھی تو ہمارے معاملات تیہ ہو رہے ہیں سلو و نامہ لکھا ہی نہیں گیا فریقین کے دسخط بھی نہیں ہوئے تو اب ہم کیوں عمل کریں حضور نے فرمایا اما ایک فی کا کلمہ یا عمر عمر زبان سے نکلی ہوئی بات کافی نہیں ہوتی بندہ اپنی زبان سے نکلی ہوئی بات کا پابند نہیں ہوتا سوائل نے کہا حضور پہلے یہ میرا کہلی واپس کرو اس کے جا کے میں وہاں چھوڑا تھا ہوں پھر واپس آگے سلو لکھوں گا حضور نے فرمایا ابو جندل واپس چر جانے کہ حضور مجھے پھر دشمنوں کو دے رہے ہیں حضور نے فرمایا اللہ تمہارے لئے کراستہ پیدا کریں اور اسی زنجیروں کی آلت میں اسوائل نے کہا کہ ابو جندل سے کہ چلو ابو جندل کو لے کے چلے حضرت عمر جناب اہستہ اہستہ ابو جندل کے قریب گئے تھے ابو جندل ان المشرقین نجس ودمہم دم کلاب کہ مشرقین پلیت ہوتے ہیں ان کا تو خون کتے کا خون ہوتا ہے یہ تلوار میں تمہیں دے تو مارو اس کو اڑا دو تم تو معاہدے میں شریک نہیں ہو تم تو پابند نہیں تم تو کہتی ہو ان کے پاس معاہدے میں تو ہم پابند ہیں جو یہاں موجود تھے انہوں نے معاہدہ کیا تم تو معاہدے میں شریک نہیں ہو تم تو خود کہتی ہو تم کون سے معاہدے کے پابند ہو ہستہ ہستہ عمر ساتھ جا رہے ہیں اور تلوار دینے کی کوشش کر رہے ہیں اس نے کہا کہ نہیں میرا باپ ہے کچھ نے کہا ہے عرق بات ہے لیکن باپ تو ہے نا اس نے کہا کہ نہیں کیا باپ ہے کافر ہے موڑا ہو اس کو لیکن ابو جندل نے ہمت نہ کی اپنے شفقت باپ کی محبت جو تھی وہ غالب وہ لے کے چلا گیا اس نے جا کے ابو جندل کو وہیں چھوڑا ابو جندل کو وہیں چھوڑا واپس آگیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی لکھو حضورت اللہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے کہا لا ہے حضور اللہ مانا عارف الرحمن الرحیم ہم تو نہیں جانتے رحمن الرحیم کیا ہے یہ نہ لکھیں آپ لکھیں بھئے اسمی کا اللہ ہم حضور نے کہا لکھو حضورت اللہ نے لکھا چلو بھئی رحمان بھی اسی کا نام اللہ اسی کا اور حضورت یرینکہ بن محمد الرسول اللہ یہ معاہد ہے کس کی طرف سے ہو رہا ہے حضور کی طرف سے اور سوہل ابن عمر کی طرف سے سوہل نے کہا لا یا رسول حضور نے کہا حضور یہ نہیں ہے ہم تو معاہدہ کرنے آئے ہیں آپ کے ساتھ رسول اللہ کے ساتھ نہیں اگر ہم نے آپ کو رسول اللہ مان لیا اور اس معاہدے پہ دسخت کر دیئے تو جھگڑا کے ذبات گئے پھر آپ کے ساتھ ہمارا یعنی میرے خیال میں آپ کا بالٹ لا بھی اتنی اچھی کرا سکتا اندیشن نہیں کر سکتا اتنے سمجھدار تھے ہم نے قریف اس دور میں اور نے کہا جی جب معاہدے کے اوپر لکھا ہو بن محمد الرسول اللہ اور نیچے ہم دسخت کر دیئے تو ہم نے تو آپ کو رسول اللہ مان لیا ہم تو نہیں مانتے آپ لکھے من محمد بن عبداللہ ہم تو محمد بن عبداللہ سے معاہدہ کر رہے ہیں حضور نے کہا علی کاٹ دو اور لکھو میں نہیں کاٹ سکتا آپ کا نام لیکھ کے کاٹ دوں رسول اللہ کا لکھ لیکھ کے کاٹ دوں حضور نے فرمی ولہ لحمو یا رسول اللہ خدا کی قسم میں میں نہیں کاٹ سکتا حضور نے فرمی ادھر لاؤ لیاو ہے حضور نے اپنے ہاتھ سے لکھوں لکھو محمد بن عبداللہ میں محمد بن عبداللہ نہیں ہوں جب معاہدہ لکھ لیا گیا واحدہ تیہ ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ ختم فرما دیا حکم دیا بھی حلال ہو جاؤ جانور زبے کر دو سر مڈالو صحابہ چھپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں حضور غصے میں آئے بی بی ام سلمہ کے خیمے میں تشریف لائے اپنی بی بی کے کہا کہ کیا بات ہے میں حکم دیتا ہوں کہ اٹھو سر مڈالو جانور زبے کرو اور صحابہ چھپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں میں نے دوبارہ اس لئے حکم نہیں دیا کہیں میری نافرمانی کریں اور اللہ کا غضب نہ آجائے بی بی ام سلمہ نے کہا حضور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے جانسار آپ کی تعمیل نہ کریں وہ انتدار میں بیٹھے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی وہاں آجائے گا بھی چلو تمہارا کرو آپ سب سے پہلے اپنا جانور زبے کریں اپنے سر پہ اس طرح پھروائیں دیکھیں صحابہ کیا کرتے حضور پاک نے اپنے سر پہ اس طرح پھروائیا اپنے جانور کو زبے کیا صحابہ دوڑ پڑھا نہ کہا جی بات ختم اب تو امید ختم ہوگی جب حضور نے احرام کھول دیا تو اب ہم کون سب نے احرام کھول دیا اور چل پڑے اسی راستے میں یہ آیت نازل ہوئی یہ آیت مبارک نازل ہوئی حضور نے حضرت عمر کو بلایا فرمایا ایک ایسی آیت اتری ہے کہ آسمان و زمین کے خزانے مجھے مل جائیں خوشی نہ ہوگی تو انہیں کہا حضور اچھا مکہ بھی فتح ہوگا کہ نہیں یہ صلح حدیبیہ کو فتح قرار دیا گیا وجہ کیا تھی کہ کل تو قریش کہتے تھے نا ساہر ہے جادوگر ہے نعوذ باللہ قرآنی باتیں کہنے والا ہے آج انہوں نے فریق مان کے بیٹھے صلح کرنے کے لئے اس سے بڑی فتح ہے کہ دشمن آپ کی قوت کو تسلیم کر لے اللہ کے نبی نے فرما انہا فتحنا لکا فتح مبینہ زندگی باقی انشاءاللہ تو بات باقی و با علینا اللہ البلاغ برادران اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیز نوجوانو سرکار دو جہاں حبیب کبریاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں جو سلسلہ درس اللہ کی رحمت سے شروع ہے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ سے لے کر تقریباً حدیبیہ کے مسئلے تک ہم سابقہ دروس میں پہنچے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے آئے لیکن کافروں نے آپ کو روک دیا اس کے بعد مختلف واقعات اور حوادثات پیش آتے رہے لیکن بات یہاں تک پہنچی کہ کفار مکہ کی طرف سے سحیل بن عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرائط سلو طے کرنے کے لیے شرائط سلو جو طے کی گئیں ان میں سب سے پہلی شرط تو یہ تھی کہ اس دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں اپنے صحابہ کے واپس مدینہ شریف تشریف لے جائیں گے اور عمرہ نہیں کریں گے مکہ میں داخل نہیں لیکن اس کے بدلے میں اگلے ساتھ قرائش مکہ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تین دن کے لیے اجازت دیں گے کہ وہ تین دن تشریف لائیں مکہ میں عمرہ کریں اور عمرے کے فارغ ہونے کے بعد واپس مدینہ منابرا تشریف لے جائیں لیکن ان کے ساتھ صلح ہتھیار نہیں ہوں گے الا صحیف صرف تلوار اور اس کے بعد جو دوسری شرط تھی ہو یہ تھی کہ اگر مکہ سے کوئی مسلمان ہجرت کر کے موقع پا کر مدینہ منابرا بھاگ جاتا ہے اور قرائش مکہ اس بندے کو واپس لینا چاہتے ہیں نہ چاہتے ہوں چھوڑ جائیں اگر وہ چاہتے ہیں اور وہ مطالبہ کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس کریں اور اس کے بالعکس اگر کوئی مسلمان خدا نہ کرے مرتد ہو کر اسلام سے نکل کر مدینہ منابرا چھوڑ کر بھاگ جائے اور مکہ میں آ جائے قرائش کے پاس تو قرائش واپس نہیں کریں گے اور اس کے بعد جو شرط تھی وہ یہ تھا کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ معاہدہ سلح یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور قرائش کے درمیان اس کی مدد دس سال دس سال میں دونوں فریق امن سے رہیں گے ایک دوسرے کے خلاف لڑائی نہیں ہوگی چڑھائی نہیں ہوگی جنگ نہیں ہوگی کسی قسم کا آپس میں انتشار نہیں ہوگی اور اسی طرح اس معاہدہ سلح میں ایک شرط یہ تھی کہ اب ہماری اور قرائش کی جب سلح ہو جائے اس کے بعد جو باقی قبائل ہیں مکہ کے مدینہ منورہ کے مکہ کے اردگرد رہنے والے مدینہ منورہ کے اردگرد رہنے والے مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان میں رہنے والے تو ان قبیلے جو ہیں وہ آزاد ہیں ان کی مرضی ہے وہ چاہے تو قرائش کے حلیف بن جائے اور چاہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن جائے سب کو آزادی ہوگا اور جو حلیف کسی کا بنے گا اس پر اگر کوئی چڑھائی کرے گا تو وہ حلیف اپنا تحفظ کے لیے وہ اس کا آپ کو ساتھ دینا ہوگا اور اس حلیف کے خلاف بھی اگر کوئی مثلا ایک قبیلہ حلیف بن گیا قرائش کا اگر مسلمان اس کے خلاف زیادتی کریں تو وہ قرائش کے خلاف سمجھی جائے گی مہیدے کی خلاف رضی ہو ساری شرطیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمالی ہیں صحابہ حیران ہے کہ بھی ایسی شرطیں قبول کی جا رہی ہیں اس میں تو ہماری بہت بڑی کمزوری ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس واقعے سے بات سمجھ گئے تھے کہ جب آپ کی اونٹنی کو روک دیا گیا تو حضور تو سمجھ گئے بھی اللہ نے روک دیا ہے بس اب اسی میں اللہ کی حکمت ہے اور اللہ کے نبی کا ہر فیصلہ جو ہے وہ حکم خداوندی کے تابع ہوتا لیکن صحابہ بڑے حیران ہیں بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شرائط قبول کر لی ہے تو آپ نے حکم دیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیونکہ وہ قاتب الوحی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتب تھے کہ بھی معاہدہ لکھا جائے انہوں نے آگے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ یہ اسلام کا اصول ہے کہ جب بھی آپ کوئی خط ہے معاہدہ ہے تحریر ہے تو اس کی ابتدا جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سکی جائے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سہین بن عمر کیوں تھے وہ فوراں بول پڑے انہوں نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم رحمان الرحیم نہیں جانتے ہیں ان کو اللہ کی صفتوں کا پتہ ہی نہیں تھا کہ صفات کیا ہوتی ہیں ہم تو صرف اللہ کو مانتے ہیں خدا کو مانتے ہیں کہ وہ آسمانو اور زمینو کا خالق ہے مالک ہے ہم رحمان رحیم تو جانتے نہیں آپ لکھیں اسم کا اللہ حضور نے حکم دیا حضرت علی رضی اللہ تعالی نے پہلے انکار کیا لیکن مان گئے کہ چلو الرحمن والرحیم بھی اللہ کی صفات ہیں اور اللہم بھی اللہ اس کے بعد ان نے لکھا کہ حضرت علی نے لکھا ہے محمد الرسول اللہ اگر ہم آپ کو محمد الرسول اللہ تسلیم کر رہتے ہیں تو پھر آپ کا ہمارا جھگڑا کیا ہے ہم جو سلو کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں ایزے محمد بن عبداللہ ہم اللہ کا رسول تو مانتے نہیں حضور نے فرمایا کہ علی ہم ہو میٹ دو کاٹ دو لکھ دو محمد بن عبداللہ اس نے کہا یا حضرت علی میں تو نہیں کاٹ سکتا لامہو یا رسول اللہ میں نہیں کاٹ دو حضور نے فرمایا ام ہو یا علی کاٹ دو حضرت علی نے کہا واللہ لامہو یا رسول اللہ مجھے تو اللہ کی قسم ہے میں نہیں کاٹ دوں کہ میں رسول اللہ کے نام پر کیسے لکیر کہیں دوں اسی لیے ہر بات کو علماء محدثین ائم فقہا جو ہیں وہ اسی قرآن و حدیث کی گیرائی گہرائیوں میں جاتے ہیں بات کو سمجھتے ہیں اب بظاہر تو حضرت علی انکار کر رہے ہیں اللہ کے نبی کا انکار کرنا جو ہے وہ نعوذ باللہ تو کسی مسلمان سے متوقع بھی نہیں ہو سکتا لیکن انکار کے پسے پردہ کیا چیز ہے یہ دیکھنا ہوتا اب ایک آدمی تو ظاہر یہی سمجھ رہے گا کہ حضور کی حدیث کا انکار نہیں ہے تو بالکل حضور کے فرمان کا انکار کر رہے ہیں اور سامنے بیٹھ کے کر رہے ہیں اس لیے ہمیشہ قائدہ یہ ہوتا ہے کہ بادست ہی نظر رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ایک حدیث پڑھ لی کسی دوسرے کو عمل کرتے دیکھا کہا جی یہ حدیث کا مخالف ہے حدیث میں یوں آیا ہے اور یہ یوں عمل کر رہا ہے حالانکہ اس بیچاروں کو پتا نہیں ہوتا کہ حدیث کے مفہوم کیا ہیں اور پھر اس موضوع پہ صرف ایک حدیث ہے یا اور بھی حدیثیں موجود ہیں اب یہاں انکار جو ہے وہ تو ہے کہ حضرت علی کا جذبہ ایمان ہے کہ میں رسول اللہ کا لفظ کہتے کار دوں حالانکہ انکار ہے لیکن اس انکار میں جو پیار ہے جو محبت ہے جو ایمان ہے جو جذبہ ہے جیسے بعد روافظ جو یہ ہیں کو بڑا دنیا میں شور کرتے ہیں کہ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ای تونی بے کتاب ان کاغذ لیا اور میں لکھ دوں تو حضرت عمر نے روک دیا کہا سونا کتاب اللہ اللہ کا قرآن کافی ہے کہیں دیکھو جی اللہ کے نبی کا انکار کر دی اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی تو حالانکہ یہ بات سمجھنے والی ہوتی ہے حضرت عمر کا مقصد جو تھا مفہوم یہ تھا کہ آپ کی تکلیف کا وقت ہے یا رسول اللہ مرد الوفات ہیں جب اللہ کا قرآن جیسی جامع کتاب ہمارے پاس موجود ہے آپ کو کیوں تکلیف فرماتے ہیں اپنی آنے کیا کوئی چیز ایسی اگر دین کی ہے دین تو مکمل ہو چکا ہے اللہ کا قرآن آگیا ہے کافی مقصد حضور کی محبت اور پیار تھا جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصد جو ہے وہ محبت تھی وہ عظمت لفظ رسول تھی کہ اللہ کے رسول کے نام پر میں کلم پھیر دوں یہ کیسے ہو سکتا حضور نے فرمایا اچھا علی ادھر دکھا وہ جی دکھاؤ کہا ہے پیش کیا حضور نے خود کھا اور میں علیک ہو محمد ابن عبداللہ اب جب حضور خود کار دے تو حضور کا ہاتھ تو نہیں پکڑ سکتے اسی اثنہ میں شور ہو گیا صحابہ میں شور جب ہوا حضور نے فرمایا دیکھو کیا ہے سوحیل بھی گھبرایا کہ باہر کیا شور ہو گیا ہے تو ابو جندل جو ہیں یہ کنیت ہے ان کی یہ اسی سوحیل ابن عمر کے بیٹے تھے اور یہ مسلمان ہو گئے اور باپ نے ان کو گھر میں قید کر رکھا تھا اس کو موقع ملا وہ بیچارہ اسی طرح زنجیروں کے ساتھ ہی بھاگ کے آ گیا اور یہاں پہنچ گیا جب صحابہ نے دیکھا اور نے کہا الحمدللہ الحمدللہ ابو جندل ابو جندل آ گیا ابو جندل آ گیا لیکن جب ابو جندل سامنے آیا تو سوحیل ابن عمر نے کہا کہ رسول اللہ آپ کا ہمارا موہدہ ہے اور یہ ہمارا سب سے پہلا قیدی ہے جو ہم واپس لینا چاہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر کھڑے ہوگا انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ابھی تو بھارا موہدہ تحریر نہیں ہوا موہدے پہ دسخط نہیں ہوئے لیکن حضور نے فرمایا اما یکفی کا قول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر اللہ کے نبی کا زبان ہے قول ہے جب ہم زبان سے کہے چکے ہیں کہ ہم یہ شرطیں قبولیں دسخط نہ ہوں موہدہ نہ لکھا جائے تو یہ بات تو نہیں ہے اللہ کے نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ جو بات زبان سے ہو جائے پھر اس پہ قائم نہ رہیں ہم اپنی بات پہ قائم ہیں ابو جندل میں حکم دیتا ہوں کہ واپس جاؤ بات روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ابو جندل نے ترخواست اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے آپ مجھے پھر کافروں کے ہاتھ میں واپس کرنا چاہتے ہیں دشمنوں کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں میں آپ کے حکم پہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں لیکن جتنی دیر یہ معاہدہ ہو رہا ہے سلو ہو رہی ہے اتنی تو مجھے اجازت مل جائے کہ میں بیٹھے رہوں اور آپ کا دیدار کرلوں حضور نے فرمایا اب یہ بھی سوہر کے ہاتھ میں ہے ہم اجازت دیدے سے تم ان کے قائدی ہیں سوہر نے کہا یا رسول اللہ میں یہ اجازت دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں بلکہ میں تو معاہدہ بھی بعد میں آگے لکھوں گا پہلے میں جا کہ اس کو قریش کے سپرد کرتا حالانکہ بیٹا ہے لیکن کفر اسلام ہے مذہب کی جنگ ہے اور ہر آدمی جو ہے جہاں وہ غلطی پر بھی ہو اپنے مذہب کا دیوانہ ہوتا ہے اس میں جا کے سوہر کو واپس کیا پھر آئے معاہدہ لکھا گیا دسخت ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہو گئے تو حضرت عمر حاضر ہوں ان نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا تھا آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے ہم مکہ میں جائیں گے ہم عمرہ کریں گے ہم تواف کریں گے ہم بال کٹائیں گے یا بال کتروائیں گے امن ہوگا خوف نہیں ہوگا حضور یہ کیا ہے اور ہم ایسی شرطیں قبول کر رہے ہیں لِمَادَا نَقْبَلُوا حَذِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا یا رسول اللہ ہم دین میں اتنے کمزور ہو جائیں گے ان کا بندہ آئے تو ہم واپس کر دیں اور ہمارا بندہ آئے تو ہم واپس نہ کریں وہ واپس نہ کریں یہ کیا بات ہے حضور نے فرمایا عمر پہلی بات کا جواب تو یہ ہے کہ میں نے یہ تو کہا کہ اپنے خواب دیکھا ہے مکہ میں جائیں گے کیا میں نے یہ بھی آپ سے اور صحابہ سے کہا تھا کہ خواب میں یہ بھی حکم ہے کہ اسی سال داخل ہوں گے ہم نے کہا حضور یہ تو نہیں ہے آپ نے کہا تھا کہ داخل لَتَدْخُلْنَ الْوَسْلِدَ الْحَرَامِ لیکن سنہ نہیں تھا کہ اس سال جائیں گے اور باقی رہی شرائط کی بات تو ہم نے جو بھی شرائط قبول کی ہیں میں حضرت عمر تمہیں یہ پتہ نہیں کہ انا رسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کے حکم کے بغیر تو میں کوئی بات قبول نہیں کر سکتا اور مجھے یقین ہے کہ ہمارا اللہ ہماری عبدت کریں گے حضرت عمر چپ ہو کے چلے گئے اور اسی وقت دو قبیلے بنی خضاء جو تھے وہ حلیف بن گئے محمد الرسول اللہ اور بنو بقب جو تھے وہ حلیف بن گئے قریش انہوں نے کہا جی ہم قریش کے حلیف ہیں بنو خضاء نے کہا کہ ہم حضور کے حلیف ہیں یہ چونکہ اس لئے ان دونوں قبیلوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ دراصل یہی تو سبب بنے تھے اس سلو کو ختم ہونے کہ قریش نے بنی خضاء پہ حملہ کر دیا تو جب حضور کے حلیفوں پہ حملہ کیا تو محمد الرسول تو توڑ دیا اب حضرت عمر جوش میں آئے حضرت ابو بکر کی خیمے میں آئے انہوں نے کہا ابو بکر حضور نے فرمایا تھا کہ خواب دیکھا ہے اللہ کے نبی کا خواب تو سچا ہوتا ہے بائی ہوتی ہے یہ کیا ہو گیا کہ ہم پکے نہیں گئے تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تبارد ذہنی اور تبارد قلبی ہے کہ وہی لفظ ابو بکر کی دبان سے نکلے جو حضور کی دبان سے نکلے تھے انہوں نے کہا عمر حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اسی سال جائیں انہوں نے کہا ہاں یہ تو نہیں فرمایا انہوں نے کہا پھر ابو بکر دیکھو ہم ایسی شرطیں قبول کر اتنا دب کے ہم سلو کریں مکوفار قرآن سے آخر کیوں اس کا جواب پتا ہے ابو بکر نے کیا دیا کہا کہ حاضر رسول اللہ حتی بے عمر اپنا اکل نہ لڑاؤ وہ سلو کرنے والا عام بندہ نہیں وہ تو اللہ کا رسول ہے وہ کوئی عام لیڈر ہے کوئی سیاسی قائد ہے کوئی دینی جماعت کا ایک رہبر ہے وہ تو رسول اللہ ہے اور ابتباہ کب ہو جو اللہ کے رسول کا حکم ہے اسی میں اللہ کی حکمتیں اب حضرت عمر بھی چپو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جن لوگوں کے ساتھ قربانی کے جانور ہیں وہ جا کے زبع کر دیں سروں پہ اس طرح پھروائیں اور احرام سے نکلیں چونکہ احرام سے نکلنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ چادریں اتار دیں چادریں اتارنے سے آدمی احرام سے نہیں نکل جاتا پسنا آپ عمرہ کر لیں آپ کپڑے احرام کی دو چادریں اتار کے سنوار کمیس پہلے تو آپ تو یہ سمجھیں گے کہ میں احرام سے نکل گیا آپ احرام سے نہیں نکلے آپ اسی طرح احرام میں جب تک کہ آپ سر نہیں مڑائیں گے یا بال نہیں کریں احرام سے نکلنا جو ہے وہ حل کے اقصر کے ساتھ ہوتا حضور نے جب حکم دیا تو صحابہ چپ کر کے بیٹھے رہے کوئی صحابی نہیں اٹھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی ام سلمہ جو آپ کی بی بی تھی امہات المومنین تھی ان کے خیمے میں آئے اور حضور بڑے جوش جلال میں کہ ام سلمہ ما بالو حالہ ان کو کیا ہو گیا کہ میرا حکم نہیں بند اور اگر میں نے دوبارہ حکم پر اسرار کیا اور انہیں انکار کیا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کا عذاب آ جائے تو بی بی نے عرض کیا کہ رسول اللہ اب نراز نہ ہوں صحابہ بی جارے اس انتظار میں بیٹھے ہیں پرمانے کہ شاید اللہ وہاں ہی نادل کرتے ہیں کہ بھی جاؤ مکہ میں داخل ہو جاؤ ہم مدد کریں گے اللہ اگر بدر میں فرشتے اتار سکتے ہیں دودہ بھی ابھی نہیں اتار سکتے ہیں وہ اس انتظار میں بیٹھے ہیں آپ اپنے جانور دی بے کریں اپنا سر مبارک پہ حل کروائیں آپ اپنا احرام کھولیں پھر دیکھیں کہ صحابہ اتباع کرتے ہیں کہ نہیں کرتے تو دراصل صیرت کے پہلو سمجھنے کا بقصد یہی ہوتا ہے کہ اسلام نے اور حضور کی صیرت نے یہ سبق دیا کہ آدمی مشورہ عورت سے بھی لے سکتا ہے یہ نہیں کہ عورت کا مشورہ قبول نہ کیا جائے یا عورت کی رائے کوئی رائے نہیں ہوتی یا عورت کی شہادت کوئی شہادت ہی نہیں ہوتی مستشرقین اور آدائے اسلام اور آدائے دین پر آپ گھنڈا کرتے ہیں حالانکہ دیکھیں اللہ کے نبی ہیں صاحب الواعی ہیں اور بیوی سے مشورہ کر رہے ہیں اور پھر بیوی نے جو مشورہ دیا اس کو حضور میں قبول فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اپنے بدن جو تھے قربانی کے جانور جو تھے زبے کرائے اور اپنے سر پہ اس طرح پھروایا اور احرام کھولا وقت اتنی دیو لگی کہ سب صاحبہ نے جا کے زبے کر دیا اور احرام کھول دیا اب بیوی سلمہ نے کہا حضور آپ دیکھ لیا کسی نے کوئی دیر کیے وہ تو مائی کے انتظار میں بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا حکم دیا جب حضور مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے چونکہ اونٹنیوں کا سفر تھا اونٹوں پہ سفر ہو رہا حضرت عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں آتا ہے کہ میں حضور کے قریب آیا اور میں نے بات کرنے کی خواہش کی اور میں نے سلام کیا لیکن حضور نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا یعنی اونٹنی پہ بیٹھے بیٹھے حضرت عمر بھی اپنی اونٹنی حضور کے قریب لیا میں رک گیا تھوڑی دیر کے بعد میں نے پھر قریب کی اونٹنی میں نے سلام کیا لیکن حضور پاک نے کوئی جواب نہیں دیا میں نے تیسری دفعہ پھر اپنی اونٹنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کی اور پھر سلام کیا اور حضور پاک نے کوئی جواب نہیں دیا تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں روتا ہوا پریشان ہو کر میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سکولت کا ام مقیاء عبر کاش عمر تیری ماں نے تیرا بوجی نہ اٹھایا ہوتا تو پیدا ہی نہ ہوتا تو اچھا تھا کہ آج اللہ کا نبی تم سے ناراض ہو گیا حضور کہتے ہیں میں ڈر گیا کہ کہیں میری اس بات کی وجہ تھے حضور ناراض نہ ہو گیا تھوڑی دیر گدری حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے مجھے آواز دی اور اس نے کہا کہ حضور آپ کو بلا رہے ہیں میں نے پھر اپنی اونٹنی کو دوڑایا پھر حضور کے قریب آیا تو حضور نے فرمایا کہ عمر انزل علیہ آیا کہ آج اللہ نے قرآن کی ایسی آیت مجھ پہ ناظر کی ہے کہ اگر آسمان و زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں اللہ مجھے دے دیتے اور مجھے مالک بنا دیتے اس پہ مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی اتنی اس آیت پر مجھے خوشی حضور نے کہا ایو آیتنی یا رسول اللہ کون سے آئی حضور نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا فتحنا لکا فتحا مبینا لیغفر لکا اللہ ما تقدم من ذنبکا وما تأخر اللہ نے خبر دی کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو فتح مبین اتا فرمائے حضرت عمر کہتے ہیں یہ فتح کی خوش خبری جو میں دی ہے ہمیں کیا فتح مکہ مکہ بھی فتح ہوگا حضور نے فرمایا ہاں عمر مکہ بھی فتح ہوگا اب صحابہ کا کمال دیکھیں اور محدثین کا کمال دیکھیں کہ حضور اونٹنی پہ تھے تو جب حضور قرآن پڑھ رہے تھے تو آواز میں جو لہر پیدا ہوتی تھی کہ اِنَّا فَتَعْنَا لَكَفَتْهَمْمُ بِی اسی طرح آخر تک راوی نکل کرتے آئے کہ اس آواز کی انداز یہ تھا جب حضور نے پڑھا تاکہ وہ قیفیت بھی موجود ہیں اب علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس فتح سے مراد بعد نکافتہ مکہ ہے بعد نکافتہ خیبر ہے بعد نکافتہ ہنین ہے کیونکہ اس بیت کے فوراً بعد اللہ نے قرآن میں یہ تو فرما دی ادھاً ابھی جو امن آیت پڑھی تھی کہ میرے مدری صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور مومنین سے راضی ہو گئے ہیں جو اس درخت کے نیچے بیٹھ کے آپ کی بیت کر رہے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَلِى الْمُسْمِنِينَ اِذْ لُبَاعِ عُلْمَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَتَابَهُمْ وَأَتَابَهُمْ فَكْءًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَكَ سِيلَةً يَأْخُذُونَهَا اللہ نے قرآن میں فتح قریب کی ایک خوشخبری پہلی آیات میں بھی دے دی لیکن اکثر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ نہیں فتح مبین جو ہے حضرت ابن عباس بھی یہی فرماتے ہیں کہ سلح حدیبیہ جو ہے یہ فتح مبین یہی فتح انہیں کہا کہ فتح مکہ تو ہے فتح مکہ ہے فتح خیبر ہیں اس کا دوسری آیات میں ذکر موجود ہے ہنین ہے اس کا بھی اشارہ قرآن میں موجود ہے وَمَغَانِمَكَثِيرَةً يَأْخُذُونَا لیکن اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِيْنَا اس سے مراجع ہے وہ فتح مکہ سلح حدیبیہ سلح حدیبیہ کو فتح مبین کیسے سمجھا گیا کہ بھی سلح حدیبیہ تو بظاہر تو اگر آپ دیکھیں تو مسلمان تو یعنی بڑے کمزور پہلو ہے کہ مسلمان عمرے کے لیے نجا سکے واپس آگئے یعنی بظاہر تو کافر نعوذ باللہ اپنی بعد میں کامیاب ہو گئے کہ ہم حضور کس دفعہ داخل نہیں ہونے لیں مسلمان تو ناکام ہو گئے واپس آگئے لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ فتح مبین ہے تو اس پر مفسرین کراب نے اور آبائے کرام نے اللہ ان پر قبروں پر کروڑ رحمتیں فرمائے ان نے کہا کہ سمجھیں کہ سلح حدیبیہ ہی فتح مبین ہے کیسے فتح مبین ہے ان نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار مکہ پہلے کیا کہتے تھے وہ تو کہتے تھے نا عضو اللہ جادو گر ہیں کفار مکہ تو کہتے تھے کہ آپ شائر ہیں آپ کاہن ہیں آپ جادو گر ہیں آپ نعوذ باللہ خود قرآن بنانے والے ہیں آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں تو جو لوگ کل تک شائر کہتے تھے ساہر کہتے تھے اور جو لوگ فبتیاں کستے تھے کہ بھئی دیکھو کیا مسلمان کیا جناب ان کی طاقت ہے اور کیا یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے مقابلے کریں گے جن کو مکہ میں رہنے کا ٹکانہ نہیں ملتا کبھی حوض جاتے ہیں کبھی مدینہ جاتے ہیں تو آج ان دشمنوں نے آپ کو ایک فریق مان لیا آپ کی قوت کو تسلیم کر لیا سلو کرنی پڑی ہرنہ تو وہ کہتے ہیں ہم مکہ میں بیٹھے ہیں حضور مدینہ کتنا دور ہے خدیبیت مکہ کے قریب ہے تو اٹھ کے فوج کے ساتھ حملہ کر لیں ہم تو یہیں ان کو ختم کر دیں گویا چودہ سو آدمی ہمارے ہاتھ میں آیا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود وہ برابر کی سطح پر بیٹھ کے ایک معاہدہ کر رہے ہیں سلو کر رہے ہیں اور جو ہمارا حلیف ہوگا آپ نہیں چھڑیں گے جو آپ کا حلیف ہوگا ہم نہیں چھڑیں گے تو آپ برابر کی قوت تسلیم کر رہے ہیں اور باقیاد اب وہ عہدہ جو ہے وہ قابط اللہ ہمیں رکھا گیا اس سے بڑی فتح کیا ہوتی ہے کہ دشمن آپ کی قوت کو تسلیم کر لیں دشمن آپ سے بات کرنے کی طاقت کو مان لیں ورنہ جو دشمن آپ کی طاقت سمجھے آپ اس سے کہیں ہم آپ سے مذاکرات کرنا چاہے چھوڑے آپ سے کیا مذاکرات ہم نہیں کر رہے ہیں تم کونوں مذاکرات کرنے والے تو مذاکرات تو اسی سے کیے جاتے ہیں جن کی قوت و طاقت کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ چلو جی ٹھیک ہے پھر بیٹھ جائیں بات کرتے ہیں ورنہ جو طاقت کے گھمنڈ میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہم کیا بات کریں کہ صرف کس چیز کی بات کریں ایک دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ الحمدللہ میرے سب بھائی پڑے دکھے لوگ ہیں تاریخ پر نظر ہے یا نہ بھی ہو کر نظر ڈالی جا سکتی ہے کوئی ایسا مشکل بسنا نہیں ہے صرف ایک دلچسپی ہے نا کہ اللہ ہمیں دین کی طرف تھوڑا رجحان دیتے ورنہ آدمی پڑا لکھا آدمی اگر آپ انگریزی کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں اگر آپ اپنے میڈیکل سنس پڑھ سکتے ہیں تو اللہ کا قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی بنا تو نہیں ہے ہے تو صرف دل کو سمجھانے کی بات کہ تھوڑا سا اس خدا کو بھی ہم حق دے دیں چوبیس گھنٹے جو ہم نے پیٹ کے دیئے ہوئے ہیں جس خدا نے ہمیں پیدا کیا چلا اس کو آدھا گھنٹہ تو دے دیں اگر آپ نے زندگی کے چوبیس گھنٹے ہم نے صرف اپنے معاش کے لیے کہ پیسے بن جائیں گے سٹیٹس بن جائے گا وہاں گھر بن جائے گا گاڑی بن جائے گی محلے کے لوگ کہیں گے دیکھو جی بڑی ترقی کی ہے اس نے اگر اس کے لیے ہم کریں جو رو ٹھیک ہے وہ بھی کریں کوئی منع نہیں ہے شریعت میں حلال طریقے سے آدمی کمائے تو کیوں نہ کمائے لاکھ دفعہ کمائے لیکن اس خالق و مالک کو جس نے ہمیں پیدا کیا ہے جس نے ہمیں یہ صلاحیتیں بخشی ہیں جس نے ہمیں عقل دیا ہے جس نے ہمیں علم دیا ہے اس کے لیے کم از کم اپنے چوبیس گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ تو ایک مختص کر لیں کہ یہ آدھا گھنٹہ مہد اللہ واللہ کے رسول کی باتیں سمجھنے اور پڑھنے کے لیے ہیں تو آپ اگر خود غور کریں گے تو آپ دیکھیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد آپ تیرہ سال تک مکہ مکرمہ میں رہے تیرہ سال تیرہ سال کوئی معمولی سی بات نہیں ہوتی ایک عظیم مدت ہے تیرہ سال کے بعد جب آپ کی عمر مبارک ترپن سال ہو گئی تو آپ نے مدینہ منورہ حجرت فرمائی یعنی مجموعی طور پر اگر آپ دیکھیں تو جب آپ حجرت کر کے آئے ہیں مدینہ منورہ میں پہنچے ہیں تو تقریباً تیرہ اور چودہ پندرہ سال کی محنت کے باوجود مسلمان کتنے ہوئے ایک سو پچاس یہ تو پھر انسار میں سے مسلمان ہوئے نا مدینہ میں اچھا اس کے بعد جناب آپ مزید بھی آپ کی عمر مبارک چھ سال ملالیں کیونکہ یہ واقعہ ہدیبیہ کیا ہے یہ چھ ہجری میں آ رہا ہے تو چھ سال اگر آپ اس کو بھی شامل فرمالیں اور تاریخ ہجری جو ہے وہ ہجرت کو مقدم رکھا گیا وہی سے شروع ہوتی ہے تو چھ اور تیرہ اننیس سال تو انیس سال میں کل کتنے مسلمان تھے چودہ سو آدمی جو حضور کے ساتھ عمرے پہ آیا دو پانچ سو نہیں آیا ہوگا یعنی بچے عورتیں کچھ گھر رہ گئے نہیں ہے یعنی دو ہزار آدم تین ہزار آدم بڑے سے بڑا آپ لگانے تین ہزار آدمی ہو گیا ہوگا مسلمان تو انیس سال کی محنت میں تو صرف تین ہزار مسلمان ہوا ہدیبیہ کی سلو ہوئی سن چھ ہجری کے آخر میں سات میں حضور نے عمرت القضاء فرمایا اور آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہو گیا حضور کے ساتھ دس ہزار کا تو صرف لشکر تھا جو مکہ میں آیا یعنی انیس سال میں ہم نے تین ہزار مسلمان ہوئے ہدیبیہ کی فتح سلو کے بعد دس ہزار تو لشکر تیار ہو گیا اس سے بڑی فتح ہو گی اس طرح اسلام پھر آگے بڑھا کیونکہ دونوں فریقوں کے درمیان موحدہ سلو ہو گیا امن قائم ہو گیا اب وفد باہر جانے کا مواقع ملے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے اہذاب میں آپ کے خلاف حملے کیے تھے ان کو پہلے عدب سیکھا چکے تھے وہ الگ روب پڑ گیا تھا لوگوں پر تو اللہ نے اسلام کو اشیطہ قد دی کہ صرف دو سال کے بعد اس فتح کو فتح مبین کیسے نہ کہا جائے یہ تو سب سے بڑی فتح تھا اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے جو خواب دیکھا تھا اس میں یہ بات شامل تھی لقد صدق الله رسوله الرؤیاب الحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین محلقین رؤوسكم ومقصرین لا تخافون فعلیم ما لم تعلمو فجعل من ذو جذالک بس ان قریبا اللہ نے فرمایا آمن کے ساتھ کوئی خوف نہیں ہوگا لیکن اب آگر عمرہ نصیب ہوتا تو خوف ہوتا در تھا لڑائی ہو سکتی تھی لیکن جب عمرت القضاء پہ حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیا ہے اب تو موائدے کتابی آ رہے ہیں سب خافروں نے مکہ کھول دیا کوئی رکاوٹ نہیں کوئی خوف نہیں کوئی ڈر نہیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں پہنچ گئے تو ایک صحابی تھے حضور کے ابو بصیر ابو بصیر جو تھے ان کو بھی موقع ملا اور وہ مکہ سے کافروں کی قید سے اتفاق ہوا کہ موقع پا کے نکل کے بھاگے اور مدینہ منورہ اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ ابو بصیر جو ہے وہ مدینہ منورہ پہنچے اور مکہ والوں کے بھی دو بندے پہنچ گئے السلام علیکم انہیں کہا حضور ہمارا آدمی بھاگ کے آگیا ہے کہہ دی اور آپ کا وعدہ ہے کہ آپ نے کہہ دی واپس کرنا ہے حضور نے بلائے ابو بصیر تم بھاگ کر آئے انہیں کہاں تمہیں پتا نہیں ہے کہ ہماری سلوح ہو چکی ہے معاہدہ ہو چکا ہے کہاں جی ٹھیک ہے جو کیا حکم ہے واپس جاؤ حاضر اب بظاہر یہ کتنی کمزوری کی شرط ہے لیکن اس کے اندر جو اللہ کی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں وہ تو کوئی بھی نہیں سمجھتا وہ تو اللہ جانتے ہیں یا اللہ کے رسول جانتے ہیں کیونکہ ایک بات یاد رکھیں مثلاً ایک مسلمان مدینہ آ گیا مدینہ سے پھر ہم نے اس کو واپس مکہ بھیج دیا تو گویا مکہ میں ہمارا ایک دعوت دینے والا مبلغ دین کی بات کرنے والا تو پہنچ گیا نا اور اگر خدا نہ خالتا کوئی مسلمان مرتد ہو گیا ہم نے اس کو مدینہ سے نکال دیا وہ ہم واپس نہیں لے رہے کیونکہ اگر مرتد کو واپس لیں گے تو اور ارتنات پھیلائے گا اور برائی پھیلائے گا اور انگارے لگائے گا اچھا ہے کہ ایسی انگلی کو کٹ دو جس کو کینسر ہو گیا ہو اس کو کٹ کے پھینگ دو تو ابھی وسیر کو حضور نے فرمایا کہ ابھی تم واپس جاؤ تو نے کہا کہ حاضری آپ کا حکم ہے تو میں حاضر ابو وسیر کو وہ دونوں کافر جو تھے ساتھ لے کے چل پڑے اس سفر تو وہ ہی اونٹو گئے ہوتے تھے جب وہ پہنچے آج جسے آپ بیرِ علی کہتے ہیں اس کا پہلا نام تھا ذل حلیفہ ذل حلیفہ پہ پہ پہنچے تو انہیں کہاں آج رات یہیں کہ ہم کریں گے یہاں سے پہ صبح کو صبحے صبحے ٹھنڈے ٹائم میں سفر کریں گے تو ان دونوں کے بعد تلواریں تھیں تو ابھی وسیر نے دیکھا کہ کوئی اللہ موقع دے دے اس نے کہا دیکھیں اب حضور کا وعدت ہو گیا پورا حضور نے مجھے واپس کر دیا ہے تو اس نے ایک کافر سے کہا کہ اس نے کہا گیار دیکھو چلو میں قیدی تو ہوں تمہارے ساتھ واپس بھی جا رہا ہوں